بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی اردو کی مولنے مارا حیلہ سمیر اور ہم آج پڑھ رہے ہیں اردو برائے جماعت حفتم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سبق ہمارا آج کل جسے ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے زمین وطن اور اس کا آج ہم زبان شناشی کا ایک حاصل تعلوم کریں گے کم از کم ایک سو پچھتر الفاظ پر مشتمل روداد لکھ سکیں اس سے پہلے کہ ہم روداد لکھنا سیکھیں آپ کو پتہ بھی یہ روداد کیا ہوتا ہے آپ مجھے ہی بتائیں کیا کسی اسکول تقریب میں آپ نے شرکت کی ہے شاب باش آپ نے کہا کہ آپ نے شرکت کی ہے آئے دن ایسی تقاریب منقد ہوتی رہتی ہیں کبھی یوم ازادی کی کبھی یوم اقبال کی تو آپ نے ضرور اس میں شرکت کی ہوگی تو یہ روداد جو ہوتی رہے یہ آنکھوں دے کا حال ہوتا ہے کسی بھی تقریب کا جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس کو روداد کہتے ہیں آج ہم یہی آپ کو پڑھا رہے ہیں پہلے آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں واقفیت دے دیں کہ روداد نویسی ہوتی کیا ہے روداد فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی مانا حالت کیفیت یا کاروائی کے ہیں اسطلاع میں اس سے مراد احوال یا سرگدشت لکھنے کا وہ عمل ہے جس میں حقیقت شامل ہو گویا روداد ان حالات و واقعات کی تفصیل ہوتی ہیں جو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہو انگریزی میں اس کو ریپورٹ بھی کہتے ہیں اور آپ آنکھوں سے جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اس کو آپ سچائی سے جو بیان کرتے ہیں وہ روداد ہوتی ہے اب ہم اس کے اصول دیکھ لیتے ہیں اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ یہ بتانا ہے اپنے تاریخ کس دن تقریب شروع ہوئی وقت کیا تھا اور کون سی جگہ پر تقریب جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اس کے بعد آپ لکھیں کتنی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے کون کون شامل تھا اس کے بعد آپ مقام کی آرائش اور زبائش کا ذکر کریں کہ سکول کو جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا یا غباروں سے یا کس طرح کی خوبصورتی انہوں نے اس تقریب میں کی تھی رنگ برنگی بتیاں لگائیں تھی کیا لگایا تھا اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے اور کیفیت کا کہ آپ جب وہاں پر گئے تو آپ نے کیا محسوس کیا تقریب کے مہمانے خصوصی یا صدر کا تعرف کرائے جائے ہر تقریب میں ایک مہمانے خصوصی آتا ہے اور وہ کوئی اہم شخصیت ہوتی ہے جس کا تعرف آپ نے روداد میں ضرور لکھنا ہے آپ کو میں دھورائی کروا دوں پہلے آپ نے لکھنا ہے تاریخ پھر وقت پھر مقام اور پھر آپ نے حاضرین کا ذکر کرنا ہے آرائش اور زبائش کا کرنا ہے کہ کیا کیا سجا ہوا تھا اور کیفیت کا اس کے بعد مہمانے خصوصی کا تعرف آپ نے لکھنا ہے ہم آنکھوں دے کا حال جو ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہیں آپ کو کچھ تصاویر دکھائیں گے جس کے ساتھ آپ جو ہے وہ استابل ہو جائیں گے کہ آپ روداد لکھ سکیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لکھ رہے ہیں کھیلوں کے سالانہ مقابلے کی روداد ٹھیک ہے آپ کے سکولوں میں ہوتا ہوگا پہلے آپ لکھیں گے کہ کھیلوں کا سالانہ جو مقابلہ تھا وہ مورخہ کون سی تاریخ لکھیں گے 20 دسمبر 2023 یا جو بھی ہے کو منقد ہوا اور اس صبح کے وقت اس کا آغاز کیا گیا مقام لکھیں گے اپنے سکول کا نام لکھیں گے ٹھیک ہے یہ تینوں باتوں سے یہاں سے آپ نے تقریب کا آغاز کر دینا ہے یعنی کہ روداد لکھنے کا آغاز کر دینا ہے جس طرح تقریب شروع ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ آرائش اور زبائش کا ذکر کریں کہ سکول کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا غبارے تھے بینرز تھے جو کچھ بھی وہاں آپ دیکھیں گے وہ آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ بہت زیادہ میڈلز لگے ہوئے تھے جو اس کے جیتنے والوں کو دینے تھے غبارے تھے جو کہ تقریب کا آغاز کرنے سے پہلے اس کو ہوا میں اڑانا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ مہمانے خصوصی کا تعریف دیں کہ مہمانے خصوصی کون تھے ان کا کیا نام تھا اور کون سی شخصیت تھے وہ آئے انہوں نے تقریب کا افتتا کیا جیسے گی ریبن کاٹتے ہیں اور تقریب کا افتتا ہو جاتا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے کہ افتتا ہی تقریب میں خوش آمدید بچوں نے پیش کیا ایک ٹیبلو پیش کیا اور یہ بہت خوبصورت تھا اور جو حاضرین محفل تھے انہوں نے بہت زیادہ تالیہ بجائی اس کے بعد آپ لکھیں گے دوڑوں کا مقابلہ کا آغاز ہو گیا بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے ٹریک میں دوڑے اور جو ہے ان کے ماں باپ بھی دیکھ رہے تھے اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ کون آگے بڑھے گا ٹھیک ہے یہ ساری باتیں آپ نے لکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے بلترطیب یہ لکھتے جانا ہے کہ کون کون سے کھیل ہوئے ٹھیک ہے بوری ریس ہوئی اور اس پہ کون آگے تھا کون پیچھے رہ گیا تھوڑی سی یہ بھی تفصیل دے دیں وکٹری سٹینڈ کا ذکر کریں کہ جیتنے والا جو پہلے نمبر پر آیا وہ وکٹری سٹینڈ پر پہلے نمبر پر کھڑا ہوا دوسرے والا دوسرے پر اور تیسرے نمبر والا بھی وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد انعامات کا ذکر کریں کہ بہت زیادہ انعامات تھے جو میز پر سجے ہوئے تھے یہ جیتنے والوں کو ملنے تھے آخر میں لکھے کہ تمام انعامات جو ہیں وہ جیتنے والوں کو تقسیم کر دئیے گئے اور آخر میں سب سے آخر میں مہمان خصوصی نے بچوں سے خطاب کیا اس کی تقریر کا تھوڑا سا حصہ لکھ دے کہ انہوں نے حوصلہ فضائی کی انہوں نے کہا کہ جو ہار گئے انہیں اگلے سال مزید محنت کرنی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کا اختتام لکھنا ہے اختتام یا جملے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں آپ نے کیا لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ یہ تقریب جو تھی وہ بہت خوشگوار تھی اور جو ہے کھیلوں کے مقابلے ہونے چاہیے اس سے ہماری ذہنی اور جسمانی صحت پر بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں اس طرح آپ نے اس کا اختتام کر دینا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو روداد لکھنی آگئی ہوگی اب آپ نے ایک خود سے لکھنی ہے روداد وہ ہے سیرت النبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب کی روداد یہ آپ نے خود لکھنی ہے اور آپ کو گھر کا کام میں یہ دے رہی ہوں کہ جشن آزادی کی تقریب کی روداد لکھیں آپ نے شکت کی ہوگی اب آپ نے وہ آنکھوں دے کا حال خود سے لکھنا ہے یہ ایک ورکشیٹ ہے اس پر بھی آپ نے ایک روداد لکھنی ہے کزن کی شادی کی تقریب کی روداد یہ ضرور آپ نے اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے یہ آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے علاوہ لیسن پلین بھی ہے امید ہے آپ کو روداد لکھنی آگئی ہوگی ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ